بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سائنس بریڈ 3 یونٹ نمبر 4 دا ہیومن ایئر اس چپٹر میں آج ہم جو ہمارا ایک سینس آرگن ہے ایئر اس کو سٹڈی کریں گے اب ہیومن ایئر کے بیسک پارٹس کو ٹھر ڈائیگرام کے ذریعے بھی پڑھیں گے اور ان کا کیا فنکشن ہے وہ بھی سٹڈی کریں گے ہم سب سے پہلے ریٹ کرتے ہیں which سینس آرگن do we use to hear ہم سننے کے لیے اپنی بارڈی پارٹ کے جو سینس آرگن ہے 5 سینسز ان میں سے کون سا سینس آرگن use کرتے ہیں yes we hear with ears ہم کس سے سنتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں we should be thankful to allah for giving us such a useful آرگن ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک آرگن دیا ہے imagine a world without sound what would you hear اب آپ imagine کریں کہ اگر آپ ایسے world کو imagine کریں without sound جو جہاں پر آواز نہیں ہے without sound آپ ایک world کو imagine کریں تو کیا آپ سن پائیں گے کچھ آپ کو کچھ سنائی دے گا نو تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم جو بھی چیزیں سنتے ہیں تو وہ کس سے سنتے ہیں کان سے سنتے ہیں تو سننا کس چیز سے ریلیٹیڈ ہے آواز کے ساتھ ہے تو اس وقت آپ جو میری آواز سن رہے ہیں اور میری آواز کو سننے کے لیے آپ کی کیا کون سا سنس آرگن مدد کر رہے ہیں وہ کیا ہیں آپ کے کے مدد کر رہے ہیں violating اَرْضِ اَرْضِ جو نازوک ہماری باڈی کا دے پکپ اس آنڈ اراؤنڈ اس ان ٹرانسلیٹ دیس انفرمیشن انٹو امیسیج وچھ برین انڈسٹین ان کا کیا کام ہوتا ہے یہ خواہیی ہے تو یہ جو سانڈ وائیبریشن سانڈ ہم سنتے ہیں اندھی فارم اف ویبز سانڈ کیا ہوتی ہے سانڈ کیا ہے سانڈ آف ویبز تو وہ ساؤنڈ کو کیا کرتے ہیں ہمارے پک کرتے ہیں اور اس کو کہاں پر بیچتے ہیں اس کو برین کی طرف بیچتے ہیں اس کو کنورٹ کر کے اس ساؤنڈ ویف کو ان دی فارم آف وائیبریشن سینڈ کرتے ہیں تو آر برین اور ہمارا برین کیا کرتا ہے پھر اس سیگنل کو ریٹ کرتا ہے اور انڈرسٹینڈ کرتا ہے تب ہمیں جا کر پتا چلتا ہے کہ یہ آواز ہے اور ہم جو آواز آپ نے سنی وہ کون سی آواز ہے تو ہم پڑھتے ہیں ہم کیسے سنتے ہیں تو سٹارٹ پڑھتے ہیں when a sound is produced by an object it sends vibration in the air in the form of sound waves when a sound is produced by an object کیا object کوئی بھی ہو سکتا ہے تو جب کسی بھی object سے جب آپ بولتے ہیں یا کوئی بھی object آپ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو اس سے اگر جب sound produce ہوتی ہے تو اس sound میں کیا ہے اب یہ sound کیا ہے air میں کس فارم میں موف کرتی ہے in the form of sound waves these vibrations reach the outer ear which collects these vibrations and send them to the ear canal تو اب کیا ہوگا کہ یہ vibrations ہماری جو organ and sensory ear وہ کون سا part اس کو collect کرتا ہے ہمارا سب سے outer part collect کرتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں پنہ جو آپ کو کان دکھتا ہے سب سے پہلے ان sound waves کو یا vibrations کو کون کرتا ہے collect ہمارا outer part جن کو ہم پنہ بھی بولتے ہیں وہ collect کرتا ہے اور اس کو کہاں پر بھیجتا ہے یہ ear canal کے ذریعے ہمارا middle ear کی طرف بھیجتا ہے deep within the ear canal is the ear drum اب ear canal کی اندر کی طرف دیکھیں تو وہاں پر آگے کی طرف جا کر کیا آتا ہے ear drum آتا ہے اب جب sound waves ہیں وہ جب ear canal میں جو آگے ear drum آتا ہے وہاں پر کیا کریں گی hit کریں گی تو اس drum میں کیا ہوگی vibration produced ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب وہ vibration produced ہوتی ہے تو کیا ہوگا ear drum اس کی وجہ سے vibrate کرنے لگ جاتا ہے تو وہ sound waves کیا کرتی ہیں وہاں پر vibration produced کرتی ہیں from the ear drum sound waves travel through the middle ear into the inner most part of the ear اب کیا ہوتا ہے ear drum سے sound waves کہاں کی طرف move کرتی ہیں یہ vibrations middle ear کیونکہ middle ear کہاں پر ہے جو ہمارا ear drum ہے وہ middle ear میں ہی ہے اور وہاں سے یہ vibrations کہاں پر move کرتی ہیں to the inner most part of the ear ہماری جو ear ہے اس کا سب سے جو inner most اندر کی طرف part ہے وہاں پر جس کو ہم بولتے ہیں inner ear وہاں پر یہ vibrations جاتی ہیں here یہاں پر کیا ہوتے ہیں there are thousand of cells that change the sound waves into electrical signals اب یہ جو sound waves in the form of vibrations کہاں پر گئی تھی ear canal کے ذریعے ear drum پر گئی تھی اور ear drum کے ذریعے ear تو وہاں پر کیا ہوگا thousand of cells یہاں پر جو دکھ رہے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں cochlea یہاں پر thousand of cells ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اس vibration کو convert کرتے ہیں into electrical signals which are then sent to the brain پھر وہ کیا کرتے ہیں ان signals کہاں پر بھیج دیتے ہیں ہمارا جو brain ہے وہاں پر بھیج دیتے ہیں اور پھر ہمارا brain کیا کرتا ہے detect کرتا ہے یہ جو message کو sound کی form میں لے کر آتا ہے تاکہ ہم اسے پہچان سکیں سن سکیں اب ہم اپنا جو sense organ ear اس کے parts کو study کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے ear کے کتنے parts ہیں three parts ہیں outer ear middle ear and the inner ear ہم سب سے پہلے study کریں گے وہ ہے ہمارے پاس outer ear first part کیا تھا outer ear the part of the brain that can be seen from the outside is called the outer ear اور پنا ہماری ear کا وہ part جو ہمیں دکھتا ہے جو outside پہ present ہوتا ہے یہ جو آپ کا کان ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں outer ear بولتے ہیں یا پھر ہم اس کو پنا بھی بولتے ہیں a narrow tube that connects the outside of the ear to the ear drum اس called the ear canal اب outer ear کے اندر یہ جو آپ کو نالی سی جو دکھ رہا ہے یہ یہ ear canal ہے جو outer ear کو connect کرتا ہے یہ جو آپ کو پار دکھ رہا ہے یہ اس کو کہتے ہیں ear drum یہ outer ear کو کس سے کنٹ کرتا ہے ear drum کے ساتھ اس پارٹ کو کرتے ہیں یہ سب ear canal کہلاتا ہے these parts act like a cone which catches the sound waves and send them to the ear drum اس part کا کام ہوتا ہے کہ یہ sound waves sound جو تھا کوئی بھی object تھی اس میں ساؤنڈ produce ہو رہی تو ساؤنڈ is a thin membrane which vibrates when the sound waves strike and send them to the middle ear اب جب sound waves ear canal کے جو کہاں پر جاتی ہیں ear drum کی طرف تو ear drum کیا ہے ear drum ایک drum کی طرح structure ہوتا ہے تو sound waves اس کے ساتھ جا کر ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتی ہے vibration produce ہوتی ہے جیسے ہم ڈرم کی اوپر ہیٹ کرتے تو آواز سنائی دیتی ہے اسی طرح جو ڈرم کی membrane کو پکڑ کے دیکھیں تو لگتا ہے کہ ڈرم کی membrane تھر رہی ہے تو اس میں ڈرم ہوتی دکھائی دیتی ہے تو اس کہتے کہ وہ vibrate کرتی ہے اس جب sound waves یہاں سے move کرتی ہے ڈرم سے ٹکراتی ہیں تو وہاں پر بھی کیا ہوتی ہے vibration produced ہوتی ہے ڈرم ڈرم کی membrane ڈرم ڈرم پھر یہاں سے لے کر یہاں تک کیا ہیں یہ 3 bones attached جن کو کہا جاتا ہے hammer anvil and stirrup ٹھیک اب یہ 3 بونس ہمارے ear کے کون سے والے پارٹ میں ہیں middle ear میں present ہیں تو کیا ہوگا کہ جب vibrations produce ہوتی ہیں تو یہ vibrations آگے کہاں پر transfer ہوتی ہیں جو کے ان تین بونس کی طرف transfer ہوتی ہیں جو کہ middle ear میں present ہیں اب next part پڑھتے ہیں middle ear the middle ear is a small چیمبر ہے جس کمپارٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کہاں پر لائے کرتا ہے which lies in the skull اور کہاں پر یہ present ہوتا ہے between درمیان میں ear drum and inner ear کے درمیان میں present ہوتا ہے یہ والا part یہ ear drum ہے اور یہ ہمارا کیا ہے inner ear ان کے درمیان میں air چیمبر جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے middle ear کہلاتا ہے اس میں مارا کیا ہوتا ہے ڈرم بھی ہوتا ہے اور یہ اب اس air chamber کے اندر کیا present ہوتا ہے three bones present ہوتی ہیں hammer anvil and stirrup یہ پر یہ لکھا ہے inside it are the three tiny bones called hammer anvil stirrup اس کے اندر کیا ہوتا ہے air filled chamber میں 3 bones present ہوتی hammer anvil stirrup اب یہ 3 bones کیا ہے these bones are connected to each other اب یہ 3 bones آپ میں کیا ہوئی ہوئی ہیں جوڑی ہوئی تو the vibrations of the ear drum causes 3 bones in the middle ear to move the first one is the hammer and the last bone is vibration produced اب وہ in vibration کیا کرتی ہے ان ہی bones سے کیا کرتی ہے ان bones کو کیا کرتی ہے move کرنے میں مدد دیتی ہے اب یہ bones ہیں اب یہ here drum vibrate کرنے لگ جائے اب اس vibration کی وجہ سے یہ 3 bones کیا کرنے لگ جاتی ہیں move کرنے لگ جاتی وہ vibration produced used ہوتی ہے ان میں first bone کون سی تھی hammer اور the last bone جو ہماری inner ear کے ساتھ connected ہے وہ کون سی تھی stir up اب جو last part ہے inner ear inner ear میں ہوتا ہے the stir up last bone تھی middle ear which connects to the inner ear جو کس کے ساتھ connect ہو جاتی ہے ہمارا 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 inner ear اس میں کیا چیزیں پریزن ہیں کوکلیا پریزن ہے سیمی سرکولر کینال پریزن ہیں اور تیسری چیز ہے اس کو بولتے ہیں auditory nerve کون سے nerve ہوتی ہے یہ نر ear کو کس کے ساتھ attach کرتی ہے brain کے ساتھ attach کرتی ہے تو یہ تین چیزیں کیا ہوتی ہیں ہماری inner ear میں پریزن ہوتی ہیں اب inner ear کو پڑھتے ہیں the inner ear consist of cochlea and semicircular canals which control both hearing and body balance ہمارا inner ear consists in semicircular canals کیا کام ہوتا ہے hearing and body balance کنٹرول کرتے ہیں when the cochlea receives vibration the fluid inside it moves the cochlea is lined with a special sensory cells called the ear cells which are sensitive to the sound waves اب اس سے ممی پتہ چلا کہ جو cochlea ہوتا ہے اس کے اندر کیا پریزن ہوتا ہے فیوٹ پریزن ہوتا ہے water لائک کا ایک فیوٹ پریزن ہوتا ہے اور اس کے اندر small hair like cells بھی ہوتے ہیں جن کو ہم کیا بولتے ہیں sensory cells بھی بولتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ vibrations کوکلیا میں جاتی ہیں تو کوکلیا کے اندر جو flute ہوتا ہے ان vibrations کی وجہ سے وہ کیا کرنے لگ جاتا ہے موووو کرنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے مووومنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسی مووومنٹ کی وجہ سے کوکلیا کے اندر جو ہیئر لائک سنسری کیا بولتے ہیں نرز بولتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ vibrate کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر کیا بتایا کہ as the fluid moves کرتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے فلوڈ کی موو ہونے کی وجہ سے جو small ہیئر لائک cells تے وہ بھی کیا تھے وہ vibrate کرنے لگ جاتے شروع ہو جاتے ہے vibrate start ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے it creates a signal this signal is sent to the brain through the auditory nerve special areas in the brain receive these signals and translate them into what we know as a sound اب یہاں پر آگے ہمیں یہ جو اور مزید structure نظر آرہ اس کو بولتے ہیں auditory nerve بولتے اب اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ جیسے ہی جو vibrations تھی جو cochlea میں گئی تھی تو ان vibrations کی وجہ سے cochlea کے اندر جو fluit تھا وہ move کرنے لگ گیا اور اس movement کی وجہ سے cochlea میں hair like structures بھی present تھی اس movement کی وجہ سے ان hair structures میں نرف کی طرف موووو کرتی ہیں ان کے پاس کیا ہوتے ہیں sensory cells present ہوتے ہیں جو sound vibration کو کہاں پر پہنچ جاتے ہیں brain کے پاس پہنچ جاتے ہیں cochlea سے vibration تھی یہاں سے کہاں پر جائے گی اور auditory nerve کے پاس جائے گی کیونکہ اس special قسم کے sensory cells ہوتے ہیں جو سیگنل میں convert کر دیتے ہیں اور sound vibrations کے جو signals دی ان کو کہاں پر پہنچ آتے ہیں brain کے پاس پہنچ آتے ہیں پھر brain detect کرتا ہے پہچان تا ہے کہ یہ کیا آواز ہے اور پھر وہ message brain کے پاس آیا تھا وہ اس کو کس کی فارم میں convert کرتا ہے sound کی فارم میں لے کر آتا ہے تا کہ ہم پہچان سکیں اور سن سکیں اس سے ہمیں پتا چلا کہ sound جو ہم object سے جو بھی کسی بھی object سے آواز سنتے ہیں وہ کس کی فارم ہوتے in the form of sound waves اس وقت تک ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ آواز ہمارے ٹرائول کرتی ہیں پنا اور ear کی طرف موف کرتی ہیں پھر یہ sound waves ہیں یہ ear drum کے ساتھ ٹکراتی ہیں یہاں پر vibration produce ہوتی ہے اب اس vibration کی وجہ سے یہ جو اس کے ساتھ تین bonds attach ان میں بھی vibration ہو جاتی ہے ان تین bonds vibration کی وجہ سے last bonus ڈی رف اس vibration کو کہاں پر لے آتی ہے inner ear کے کوکلیا کی طرف تو یہ vibration جب cochlea میں جاتی ہیں تو cochlea میں flute ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے flute move کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس movement کی وجہ سے cochlea میں جو hair like structures ہیں وہ vibrate کرنے لگ جاتے ہیں اب یہ جو vibration سے وہ auditory nerves کے ذریعے کہاں پر پہنچائی جاتی ہیں brain میں پہنچائی جاتی ہیں پھر brain ان کو detect کرتا ہے کہ یہ آواز کیا تھی جو آپ نے سنی تھی ٹھیک ہے اور اس کو ساونڈ کی فارم میں کنورٹ کرتا ہے تا کہ ہم نے جو بھی waves ہماری یہاں سے آئی تھی وہ ہم پہچان سکیں اور سن سکیں I hope you have got the concepts of today's lecture stay home stay safe اللہ حافظ